آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو فوٹو ایڈنگ کا مین مین اپشن بتانے والا ہو کہ جس سے آپ لوگ کا پکچر ایڈ کے کوالیٹی میں ایڈٹ ہو جائے گا تو ایڈ کے کوالیٹی کا ایڈنگ سیکھنے کے لیے آپ لوگ کو ہمارے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں چھوٹا سا بیل ایک اندبائی کہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ جل سے جل ایڈنگ سیکھ جاؤں تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں موبائل کے سکرین پر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگ کو پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے سکیچ بک ایپس سکیچ بک ایپس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اوپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد نیچے آپ کو پلس کا اوپشن ملے گا اس پلس والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے اور سیکر نمبر پر آپ کو اوپشن ملے گا نیو فروم ایمیج کا اس نیو فروم ایمیج پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور جس پکچر کو آپ کو ایڈیٹنگ کرنا ہے اس پکچر کو آپ کو اوپن کر دینا ہے اس بیگلیشن کے اندر پکچر کو اوپن کرنے کے بعد اپنے پکچر کو تھوڑا سا زوم کر دینا ہے اور اوپر آپ کو اپشن ملے گا پینسل کا اس پینسل والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے جنہیں یہ اس مولنگ میں سے جہنا آپ کو یہ دوسری والی نمبر برش کو سلیٹ کر دینا ہے یہ سلیٹ کر جانے کے بعد اوپر آپ کو جہنا جانا ہے سیٹنگ پر سیٹنگ پر کلک کر کے بعد آپ کو فلاو کو جہنا سیون رکھنا ہے اور سٹریپ کو آپ کو گیارہ رکھتا ہے اور سیز آپ کو باہر سے سیٹ کر دینا ہے مہار آنے کے بعد نیچے آپ کو چھوٹا سا آئیکن ملے گا درمیان میں اس چھوٹا سا آئیکن پر آپ کو کلک کروگے تو یہاں سے آپ اپنا سائز بڑھائی بھی سکتے ہو اور کم بھی کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اپنا پکچر کو زوم کرنا ہے اگر آپ اپنا پکچر کو زوم کروگو تو اس کے لئے آپ کو اپنا سائز لازمی چیک کرنا ہے کہ میرا سائز بڑا ہے یا چھوٹا ہے اگر آپ نے اپنا پکچر زوم کر دیا ہے تو پھر آپ کو سائز کم از کم ناغ منگ رکھنا ہے مطلب کہ ٹین یا گیارہ بارہ تک رکھ دینا ہے اور جس جگہ پر آپ کو سموت کر دینا ہے اپنا فیس کو اسی جگہ پر انگلی اٹھا اٹھا کے مار دینا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں اپنا فیس پر سموت کر رہا ہوں تو اسی طرح آپ کو بھی جوہیں اپنا فیس پر سموت لگا دینا ہے سب سے پہلے تو آپ اگر اپنے پکچر کو زوم نہیں کرو گے تو پھر آپ کو سائز بڑھا دینا ہے اور اگر آپ اپنا پکچر کو زوم کرو گے جسی طرح میں نے زوم کیا ہوئے تو پھر آپ کو جہیں سائز چھوٹا کر دینا ہے بہت سارے بھائی یہاں پر وہ غلط ہو چکا ہے کہ وہ اپنا پکچر کو زوم کر لیتا ہے اور اپنا سائز چیک نہیں کرتے تو اس کے سائز ہوتا ہے بڑا جیسا کہ میں اس کو بڑا کرتا ہوں تو ابھی میں یہاں پر چلا ہوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ فیس خراب ہو رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ اپنا پکچر کو زوم کرو گے تو آپ کو اپنا سائز چھوٹا سا رکھ دینا ہے نارمل تو پھر آپ کے فیس پر جہیں سمودھ ہوگا اچھا خاصے طریقے سی ٹیک ہے تو اسی طرح آپ جہیں اپنے فیس پر سمودھ چلا دینا ہے آرام آرام سے جس جگہ پر آپ کے فیس پر سمودھ نہیں ہوگا اسی جگہ کو سارے کے سارے فیس کو آپ کو سمودھ کر دینا ہے تو سمپل میں کیا کر لیتا ہوں کہ اس سمودھ والے جو ویڈیو ہیں اس کو میں جلدی جلدی کر لیتا ہوں کیونکہ پھر آگے بھی بہت سارے ایڈیٹنگ کرنا باقی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اپنا پکچر سمودھ کر دیا ہے ٹیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ فیس سمودھ ہو چکا ہے اب سب سے آخر میں آپ کو تری روڈ کا اپشن ملے گا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اپشن ملے گا شیئر کا شیئر والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے پھر آدھر والے اپشن پر کلک کر دینا ہے آدھر والے اپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے توڑا لوڈنگ لے گا اور آپ کو اپنا پکچر شیئر کر دینا ہے لیٹروم ایپس کے اندر یہ لیٹروم ایپس بھی آپ کو پلے سٹور میں سے مل سکتا ہے لیٹروم ایپس پر آپ جیسا کلک کرو گے تو اوپر آپ کو جہنے یہ ریشن نیچے کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس لیٹ روم کا ایک اپشن آجائے گا انفورٹ فینش کا اس والے اپشن پر آپ کو کلی کر دینا ہے تو آپ کا پکچر لیٹ روم میں چلا جائے گا لیٹ روم میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپشن ملے گا پریسٹ کا اس پریسٹ والے اپشن پر آپ کو کلی کر دینا ہے لیکن یہ پریسٹ آپ لوگوں کے موبائل میں نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو ہمارے پیس بک یا انسٹرگرام پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو ہم آپ کو یہ پریسٹ دے سکتا ہے تو یہاں سے پھر آپ کو جو والا پریسٹ آپ کے پکچر کے ساتھ اچھا لگے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہو تو مجھے یہ والا پریسٹ پسند ہے تو میں اس کو سیلیٹ کر رہتا ہوں اور نیچے آپ کو یس کا اپشن ملے گا اس یس والے اپشن پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو یہ اس پریسٹ نے ہمارے فیلس کو وائیڈ بھی کر دیا ہے اور ہمارے بیگراؤنڈ کو بھی تھوڑا چینج کر دیا ہے اب سیمپل آپ کو کیا کرنا ہے اوپر آپ کو شیئر والے اپشن ملے گا اس اپشن پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور نیچے سیکنڈ نمبر پر آپ کو شیئر کا اپشن ملے گا اس اپشن پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور آپ لوگوں جہنہ اپنا پکچر شیئر کر دینا ہے بیگراؤنڈ کو چینج کرتا ہے جو آپ کا ریال بیگراؤنڈ ہوگا وہ ختم کر دیگا اور آپ اپنا مرضی کا کوئی اچھا خاصی سا بیگراؤن لگا سکتے ہو تو یہاں سے یہ لوڈنگ کر رہا ہے ہمارا بیگراؤن ریموب ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا بیگراؤن ریموب ہو چکا ہے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے اس ٹرانسپیرٹ والا اپشن پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد نیچے آپ کو دوسرا اپشن ملے گا بیگراؤن کا بیگراؤنس والا اپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے ایمیج والا اپشن پر کلک کر دینا ہے ایمیج والا اپشن پر کلک کرنے کے بعد اوپر آپ کو گیرلی کا اپشن ملے گا اپنا گیرلی کے جانے اپنا فون کے گیرلی میں گیرلی والا اپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کے پاس اگر یہ سارے بیگراؤن ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ بیگراؤن نہیں ہے تو اس کے لئے بھی آپ ہمارے فیس بک کے ہمارے ساتھ کنٹیک کر سکتے ہو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو ہم اس کو یہ سارے بیگراؤنڈ دے سکتا ہے تو یہاں سے مجھے یہ والا بیگراؤنڈ پسند ہے تو میں اس بیگراؤنڈ کو جہاں سیلیٹ کر دیتا ہوں جیسے میں اس بیگراؤنڈ پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ بیگراؤنڈ وہاں پر خود بخود آٹومیٹک لگ جائے گا ٹھیک ہے اب میں جو بات کرتے ہیں کہ یہاں پر فٹوگروم کا لوگو آ چکا ہے اس لوگوں کے لئے آپ کو کیا کر دینا ہے اوپر آپ کو شیئر والا اپشن ملے گا اس شیئر والا اپشن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو دوسرا اپشن ملے گا شیئر کا اس شیئر والا اپشن پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور آپ کو اپنا پکچر شیئر کر دینا ہے سنیپ سوٹ اپس کے اندر یہ سنیپ سوٹ اپس بھی آپ کو پلی سٹور میں سے مل سکتا ہے اس سنیپ سوٹ اپس پر آپ کلک کرو گے تو آپ کا یہ پکچر سنپسی ٹیپس میں آ جائے گا اور نیچے آپ کو اپشن ملے کا ٹولز کا اس ٹولز والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو دوسرا اپشن ملے کا ڈبل اپسپورٹ کا اس ڈبل اپسپورٹ پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کا جہنے یہ گیرلی پلس والے اپشن ملے گا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو یہاں سے آپ کو اپنا فون کے گیرلی میں آنا ہے ابھی جہنے یہاں پر آپ کو جہاں وہ والے پکچر اوپن کر دینا ہے جو آپ نے لائٹ روم سے سیپ کیا تھا اس اپ کو آپ کو اوپن کر دینا ہے اور نیچے آپ کو ریشو ملے گا اس ریشو پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور اس ریشو کے آپ انڈریٹ سو پہ رکھ دینا ہے اور نیچے آپ کو یہس کا اپشن ملے گا اس یہس والے اپشن پہ کلک کر دینا ہے اور اوپر آپ کو تیر کا اپشن ملے گا اس تیر والے اپشن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو اپشن ملے گا ویو ایڈٹ ویو ایڈٹ وال اپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہ بلو میں جو ہےنا آپ کو اپشن ملے گا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے اس برچ وال اپشن پر کلک کر دینا ہے اس برچ وال اپشن پر کلک کر دینا ہے کے بعد اپنا فکچر کو زوم کرنا ہے اور جس جگہ پر آپ کا لوگو ہوگا اس جگہ پر یہ برچ آپ کو چلا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو چلا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آیا پر ہم نے اپنا بوڈی کو سیلیٹ کیا تو ہم صرف اور صرف بوڈی پر چلائیں گے ٹھیک ہے باہر بیگراؤنڈ پر آپ کو نہیں چلا دینا ہے ٹھیک ہے بیگراؤنڈ پر اگر آپ چلاو گے تو یہ خراب ہوگا آیا پر سب سے پہلے آپ نے اپنے بوڈی کو سیلیٹ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے بوڈی پر سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بوڈی سے ہمارا وہ لوگیں ہٹ گئے ہیں اب نیچے والا اپشن پر آپ کو کلک کرنا ہے یس پر ابھی آپ کو یہ ریموب کرنا ہے بیگراؤنڈ سے بیگراؤنڈ کے لئے آپ کیا کرنا ہے ٹھولز پر واپس آنا ہے اور وہی ڈبل ایکسپورٹ پر آنا ہے اور وہی گیرلی پر جانا ہے گیرلی پر آنے کے بعد وہی بیگراؤنڈ سیلیٹ کرنا ہے جو ہم نے اپنا پکچر پر لگایا تھا ٹھیک ہے تو یاسی میں اس بیگراؤنڈ کو اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس پڑا ہوئے آنے پر میں نے اس بیگراؤنڈ کو اٹھا دیا اور وہی ریشو کو آپ کو ہنڈرڈ سو پر رکھ دینا ہے اور وہی یہ سال اپشن پر آپ کو کیا کرنا ہے کلک کر دینا ہے یہ کلک کر جانے کے بعد وہی پھر اور اب ہوئی آپ کو کیا کرنا ہے صرف بیگراؤنڈ والی جگہ پر آپ کو یہ برش چلا دینا ہے بوڈی پر آپ کو نہیں چلانا ہے صرف یہ بیگراؤنڈ پر آپ کا لوگو ہوگا اسی جگہ پر آپ کو چلا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے دینا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو لوگو تھا ہمارا پکچر اوپر کے اوپر وہ فوٹو روم کا واترمارک وہ ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو میں یہاں سے آپ کو دکھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو وہ ختم ہو چکا ہے اور ٹونس پر آپ کو واپس جانا ہے ٹونس پر واپس جانے کے بعد فریم پر آپ کو کلیک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو اپنے پکچر پر بورڈر فریم لگا دینا ہے کم از کم آپ اس کو اٹاویس رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اٹاویس رکھنے کے بعد نیچے آپ کو یس کا اوپشن ملے گا اس یس وال اوپشن پر کلیک کر دینا ہے اور دوبالہ ٹونس سے آتے ہیں اور یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے پروٹیکٹ وال اوپشن پر کلیک کر دینا ہے پروٹیکٹ وال اپشن پر کلک کروگے تو اپنے پکچر کو آپ توڑا زوم کروگے تو سب سے پس میں آپ کے پاس ہے فیس سموٹنگ یہ آپ کے فیس پر لیٹنگ لے کر آئے گا تو لیٹنگ کو بھی نارمل رکھو اور سکین سموٹنگ یہ آپ کے فیس کو اوپر سموٹ لے کر آئے گا اس کو آپ انڈریٹر کو سو رکھو اور ایکوالٹی کو بھی الکا سا بڑھا دینا ہے اور نیچے آپ کو یس کا اپشن ملے گا اس شیئر وال اپشن پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو گائیس آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا پکچر کتنا چا خوبصورتی سے ایڈٹ اور بن چکا ہے تو اوپر آپ کو یہ شیئر وال اپشن ملے گا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو آپ کا پکچر گیرلی میں سیف ہو جائے گا